بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان اپ ڈیٹس کے ساتھیو السلام علیکم خطے میں اگر ائر ڈیفنس سسٹمز کی دھوڑ کو دیکھا جائے تو چائنہ اور بھارت دو ایسے ملک ہیں جو ایسے ائر ڈیفنس سسٹمز کو نہ صرف حاصل کر رہے ہیں بلکہ یہ دونوں ممالک ایسے ائر ڈیفنس سسٹمز کی مقامی طور پر تیاری پر بھی انتہائی تیز رفتاری کے ساتھ کام کر رہے ہیں لیکن اگر اس حوالے سے پاکستان کو دیکھا جائے تو پاکستان چائنہ اور بھارت سے بہت پیچھے دکھائی دے رہا ہے اور اگر صرف ریشن ایس فور ہنڈرڈ ائر ڈیفنس سسٹم کی بات کی جائے تو یہ ائر ڈیفنس سسٹم نہ صرف چائنہ حاصل کر چکا ہے بلکہ بھارت کی فورسز کے پاس بھی یہ ائر ڈیفنس سسٹم جلد ہی موجود ہوں گے جبکہ پاکستان ایسے ائر ڈیفنس سسٹم کو حاصل کرنے کے لیے ابھی ہاتھ پاؤں مار رہا ہے مگر اب اگر یہ ائر ڈیفنس سسٹم پاکستان کو روس کی درف سے فراہم نہیں کیے جاتے تو چائنہ ایک بار پھر ایسے ائر ڈیفنس سسٹم پاکستان کو فراہم کرے گا رشن ساختہ اس فور ہنڈرڈ ائر ڈیفنس سسٹم کا چائنیز ورجن اب چائنہ میں بھی بنایا جا رہا ہے اس قبر کی مکمل تفصیلات کیا ہیں آج اس سب کو ہی اس ویڈیو میں ہم تفصیل کے ساتھ دیکھیں گے مگر ان دماؤں تفصیلات میں جانے سے پہلے چینل پر نئے آنے والے دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ دوستوں نے چینل کو سبسکرائب کر لیا ہوگا آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ اب آتے ہیں واپس جدید ائر ڈیفنس سسٹم پر اور بنا دیر کی یہ دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے ایس فور ہنڈرڈ ائر ڈیفنس سسٹم چائنہ کی مدد سے پاکستان کی فورسز میں شامل ہو سکتا ہے پہلی بار نہیں ہے کہ چائنہ کی طرف سے مختلف قسم کے سوویت ساختہ اور رشن ساختہ دفاعی نظام چائنہ میں مقامی طور پر بنائی گئے چائنہ اس وقت ایس 300 ائر ڈیفنس سسٹم کا چائنیز ورجن بنا چکا ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ ائر ڈیفنس سسٹم اپنے اوریجنل ویرینٹ سے زیادہ بہتر خصوصیات کا حامل ہے پوری دنیا یہ بات جانتی ہے کہ چائنہ نے ابھی حال ہی میں روس سے ایس فور ہنڈرڈ ائر ڈیفنس سسٹم کی چند بیٹریز حاصل کی ہیں یہ ائر ڈیفنس سسٹم چائنہ کو فراہم کرتے وقت کہا یہ جا رہا تھا کہ روس کو کچھ پریشانی لاحق ہے کہ یہ ائر ڈیفنس سسٹم بھی اب چائنہ میں بنایا جائے گا اگرچہ چائنہ کے دوسرے ایسے ایکٹمنٹ جو کہ چائنہ نے دوسرے ممالک کی ڈیفنس انڈسٹریز سے حاصل کر کے مقامی طور پر بنائی ہیں ان کو کم تر صلاحیتوں کا حامل سمجھا جاتا رہا ہے مگر ائر ڈیفنس سسٹم ایک ایسا ہتھیار ہے جس کو چائنہ میں بنائے جانے کے باوجود اپنے اریجنل ویرینٹس سے زیادہ خطرناک قرار دیا جا رہا ہے اس سے پہلے چائنہ ایسا ہنڈرڈ ائر ڈیفنس سسٹم کا چائنیز ورجن ایچ کیو نائن چائنہ میں ہی بنا چکا ہے یہ ائر ڈیفنس سسٹم اس لیے زیادہ بہتر قرار دیا گیا ہے کیونکہ چائنہ کی طرف سے ایسے ائر ڈیفنس سسٹم کو مقامی طور پر بنائے گئے میزائلوں سے لیس کیا گیا ہے ان میزائلوں کو ایچ کیو نائن میزائل کہا جاتا ہے اور یہ خالص تن چائنیز انجینئرز کی ڈیویلپمنٹ ہے ویسٹرن سورسز اس وقت اس بات کو کنفرم کر رہے ہیں کہ چائنہ ایچ کیو نائن کے بعد اب ان ائر ڈیفنس سسٹم کی فیملی میں ایک نیا اور جدید ائر ڈیفنس سسٹم شامل کرنے جا رہا ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اس وقت چائنہ میں اس فور ہنڈر کے چائنیز ورجن پر انتہائی تیز رفتاری کے ساتھ کام ہو رہا ہے اگر پاکستان کے حوالے سے دیکھا جائے تو پاکستان گزشتہ تین سے چار سالوں کے دوران کئی بار ان ائر ڈیفنس سسٹم کو روس سے حاصل کرنے کے لیے روس کے ساتھ رابطہ کر چکا ہے مگر روس کی طرف سے بھارت کو لے کر پاکستان کو ان ائر ڈیفنس سسٹم کے حوالے سے کوئی گرین سگنل نہیں دیا گیا ایک وجہ یہ بھی ہے کہ بھارت نے 2018 میں ان ائر ڈیفنس سسٹم کے لیے روس کے ساتھ معاہدہ کیا تھا اور ابھی تک ان ائر ڈیفنس سسٹم کی فراہمی بھارت کو شروع نہیں ہوئی کچھ ماہرین کا یہ خیال تھا کہ روس بھارت کو ایسے ائر ڈیفنس سسٹم فراہم کرنے کے بعد ہی پاکستان کو ان ائر ڈیفنس سسٹم کے لیے گرین سگنل دے سکتا ہے مگر موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے پاکستان نے زیادہ انتظار نہ کیا اور چائنہ سے میڈیم رینج کے حامل ائر ڈیفنس سسٹم حاصل کر لیے لیکن اگر بھارت کے مقابلے میں پاکستان کو دیکھا جائے تو پاکستان کو ابھی بھی مزید لمبی رینج کے حامل ائر ڈیفنس سسٹم حاصل کرنے کے ضرورت تھی اس لیے پاکستان کی آرن فورسز نے ایک بار پھر روس کے ساتھ رابطہ کیا مگر روس کی طرف سے ایسے ائر ڈیفنس سسٹم پاکستان کو فراہم کرنے سے انکار کر دیا گیا لیکن اب پاکستان کے لیے ایک اچھی خبر یہ ہے کہ چائنہ کی طرف سے اس فور ہنڈرڈ کا چائنیز ورجن اب چائنہ میں بنایا جا رہا ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ ایسے ائر ڈیفنس سسٹم کے میزائلوں کی رینج تین سو پچاس کلومیٹر سے لے کر چار سو بیس کلومیٹر تک ہوگی ان ائر ڈیفنس سسٹمز کو ایچ کیو نائنٹین کا نام دیا جا سکتا ہے پاکستان چائنہ سے پہلے ہی ایچ کیو سکسینز کی پانچ عدد بیٹریز حاصل کر چکا ہے ایچ کیو نائن کے لیے پاکستان چائنہ کے ساتھ رابطے میں ہے جو کہ میڈیم رینج کا حامل ائر ڈیفنس سسٹم ہے اور اگر آنے والے چند سالوں میں روس پاکستان کو ایس فور ہنڈرڈ کے لیے گرین سگنل نہیں دیتا تو پاکستان چائنہ سے ایس فور ہنڈرڈ کا چائنیز ورجن حاصل کر سکتا ہے اگر پاکستان کی ڈیفنس لیر کو کل ملا کر دیکھا جائے تو ایٹی پرسنٹ ائر ڈیفنس سسٹم چائنیز ساختہ ہی پاکستان کی فورسز کے پاس موجود ہیں اس لیے اس بات میں کوئی دورائی نہیں ہے کہ ایسے لمبی دوری کے حامل ائر ڈیفنس سسٹم چائنہ سے حاصل کرنے میں پاکستان کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی چائنہ میں ان ائر ڈیفنس سسٹم پر ابھی کام ہو رہا ہے یہ ائر ڈیفنس سسٹم کب تک تیار ہوں گے اور کب تک اپنی ٹریلز مکمل کریں گے اس بارے میں کوئی حتمی معلومات دستیاب نہیں ہیں مگر یہ بات کنفرم ہے کہ چائنہ نے جتنے بھی ایس فور ہنڈرڈ ائر ڈیفنس سسٹم روت سے حاصل کیے تھے ان دمام کو لیبارٹریز میں کھولا جا چکا ہے اور چائنیز انجینئر اور سائنس دان ان ائر ڈیفنس سسٹم پر کام کر رہی ہیں چائنیز ڈیفنس انڈسٹریز کی تیز رفتاری کو اگر دیکھا جائے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ آنے والے ایک یا دو سالوں میں ایسے ائر ڈیفنس سسٹم کے پروٹوٹائپ دیکھنے کو مل سکتے ہیں اور اگلے دو سے تین سالوں میں یہ ائر ڈیفنس سسٹم نہ صرف چائنیز فورسز میں آپریشنل ہوں گے بلکہ دنیا بھر کے ایسے ممالک جو روس یا پھر امریکہ سے ائر ڈیفنس سسٹم حاصل نہیں کر سکتے انٹرنیشنل مارکٹ میں ان کے لیے بھی دستیاب ہوں گے خاص طور پر پاکستان کو ایسے ائر ڈیفنس سسٹم چائنہ سے حاصل کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا کچھ ماہرین کا یہ بھی خیال ہے کہ ریشن ساختہ ائر ڈیفنس سسٹم کی چائنہ میں تیاری سے شاید روس ایسے ممالک کو اپنے ائر ڈیفنس سسٹم فروخت کرنے پر راضی ہو جائے کہ جن ممالک کو پہلے روس کی طرف سے انکار کیا جا چکا تھا اس سب کی وجہ یہ ہے کہ انٹرنیشنل آرن مارکٹ میں اپنا مقام بنائے رکھنے کے لیے روس کو زیادہ سے زیادہ خریدار متوجہ کرنے کی ضرورت ہے جبکہ چائنہ اپنے سستے چائنیز ورجن کے ائر ڈیفنس سسٹم پہلے ہی مارکٹ میں لا چکا ہے جو کہ روسیان ساختہ اور امریکن ساختہ ائر ڈیفنس سسٹم سے کارکردگی میں کسی بھی طرح سے کم نہیں ہیں جبکہ قیمت کے حوالے سے دیکھا جائے تو یہ ائر ڈیفنس سسٹم روسیان ساختہ اور امریکن ساختہ ائر ڈیفنس سسٹم کی قیمت سے تقریباً آدھی قیمت کے ہیں یہی وجہ ہے کہ بہت سے ممالک اب چائنیز ہتھیاروں کی طرف موو کر رہے ہیں اس سب کو دیکھتے ہوئے یہ کہا جا سکتا ہے کہ پاکستان آئندہ آنے والے ایک یا دو سالوں میں تین سو پچاس سے چار سو بیس کلومیٹرز کی رینج کے حامل ائر ڈیفنس سسٹم حاصل کرنے جا رہا ہے اور اس بار بھی یہ ائر ڈیفنس سسٹم چائنہ سے ہی حاصل کیے جائیں گے آج کی اپ ڈیٹس میں اتنا ہی مزید اپ ڈیٹس کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ موسیقی